تو جیسے ہی آتنگ پر ایکشن ہوا پاکستان کو درد ہونے لگا لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ صرف پاکستان میں یہ درد نہیں اٹھ رائے زراہ رہے نفرت یہ صرف پاکستان میں نہیں اور الکھناوں سے ایسی تصویریں سامنے آئی تصویر آپ کو دکھا دیتے ہیں بڑکاؤں نارے یہاں لگائے گئے ہیں اور پردرشن کیا گیا بڑی سنکھیا میں یہاں بھی لوگ سڑکوں پر اترے یہ شیعہ مسلمان ہیں جو ویروت مارچ کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ حسن نصر اللہ شہید ہوا ہے یہ تصویر دیکھ لیجئے اور یہ حیرانی کی بات ہے کہ تشویر اتر پردیش کے لقنوں سے یہ سامنے آئی ہے جو اپنے آپ میں کئی سوال کھڑے کرتی ہے آپ کو سب سے پہلے اب بتا دیتے ہیں کہ آتنگ کیوں سے اتنی ہمدردی یہاں کیوں ہو نہیں کیا صرف شیعہ میتا تھا اس لیے شیعہ مسلمان سڑکوں پر اتر آئے اس کا جو بیگراؤنڈر ہے وہ بھول رہی ہیں لوگ کس طرح سے لوگوں پر ظلم تھایا ہے پلین ہائی جیک کیے ہیں لوگوں کو موت کے غاٹ اتارا ہے لیپنن کے راشپتی کو موت کے غاٹ اتار دیا 22 لوگ اس کے ساتھ مارے گئے تو کیا وہ نردوش نہیں تھی یہ ساری باتیں بھول گئے لوگ لقنوں میں ہوا کیا ہے چلیے آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں لقنوں میں دراصل ہزاروں لوگ سڑکوں پر اترے تصویر ہم نے آپ کو دکھائی رات کے اندھیرے میں نصر اللہ کے لیے پردرشن کیا گیا شیعہ مسلمانوں نے یہ کینڈل مارچ نکالا تھا اور قریب ایک کلومیٹر لنبا کینڈل مارچ نکالا گیا اسرائیل اور امریکہ کے خلاف یہاں نارے بازی کی گئی ہے پردرشن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہوئے شیعہ سمودائی نے دراصل تین دن کا شوک گھوشت کر دیا آپ سوچئے تین دن کا شوک ایسے گھوشت کیا گیا ہے جیسے کہ کوئی نیتا ایسا جو شہید ہوا ہو جس نے دیش کے لیے لڑی ہو یہ ایک ایسا بیکتی ہے جس نے ظلم دھایا ہے آتنک پھیلایا ہے بہت سارے دیشوں میں اس کو آتنک کی گھوشت کیا گیا ہے اس کے باوجود اس طرح کا پردرشن ہوا ہے گھروں اور دھارمیک امارتوں پر کالے جھنڈے لگا کر لوگ ویروت کر رہے ہیں نصر اللہ کے سمرتن میں آخر پردرشن کیوں یہ بہت بڑا سوال خڑا ہو رہا ہے کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت میں کٹھرپنتی سوچ کو ہوا دی جا رہی ہے اور کون یہ ہوا دے رہا ہے یہ پرشن بنا ہوا ہے کیونکہ شیعہ سبودائی سے آتا ہے اور اسی لیے پردرشن اتنے لمبے سمیے سے پلان کر کے اس طرح سے کیا گیا ہزاروں لوگ پہنچ گیا ہمارے سے ہوگی آجے نے جائزہ لینے کی کوشش کی ہے کیونکہ تیوٹن کا شوک گوشت کر دیا گیا کالے جنڈے لگا دیا گیا یہ لکھنو کا مشہور امام باڑا ہے اور امام باہر کے باہر جو ہے امام باڑے کی تصویر دکھائی دے رہی ہے ال ازل یا امام سلام یا شہید جو نسر اللہ کی موت ہے اسے گمگین تمام جو لوگ ہیں پوسٹرز لگاتے ہیں یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر کل دیر رات ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے نسر اللہ کی یادوں کو لے کر نسر اللہ جن کے اوپر اسرائیل نے تابڑ توڑ ہوای حملے کر کر کئی لوگوں کو مارا اور یہ وہ لوگ ہیں اسرائیل کا دعویٰ ہے اسرائیل میں آتنگوادی گھٹنا کرموں کی پیجھے ان کا ہاتھ ہے نسر اللہ کو لے کر لکھنو میں خاص طور پر تصویریں دیکھنے کو ملی لکھنو میں شیعہ سماس کے لوگ ایشیا میں سب سے بڑی کونٹیٹی میں رہتے ہیں سب سے بڑی سنکھیا میں رہتے ہیں اور شیعہ سماس کے لوگوں میں خاص طور پر سیج کو لے کر ہم دیکھنے کو ملا ہے لکھنو میں شیعہ سماس کے لوگ ہاتھوں میں پوشٹر بینر لے کر نکلے کل دیر رات پھر ہاتھوں میں کینڈل لے کر یہاں پر مارچ کریں گے شیعہ سماس کے لوگ تو آتنگیوں سے ہمدردی کے تصویر نہیں نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا مہبوبہ مفتی نے تو اپنا کارکرم ہی رد کر دیا تھا اس کے علاوہ عمر عبداللہ بھی اسی طرح کے بول نصر اللہ کی موت کے بعد بولتے دکھائی دے رہے تھے اور مولانا یاسو بباس ہے آل انڈیا شیعہ پرسنل لاؤ بورڈ سے آتے ہیں اور انہوں نے مخالفت کی ہے اس گھٹنا کی وہیں التضا مفتی مہبوبہ مفتی تو بولی چکی ہیں اور ایسے بھی بیٹی بھی انہیں کے نقشے قدم پر چلتی دکھائی دے رہی ہے ہمدرد بن رہی ہے درد ہو رہا ہے انہیں اس طرح سے آتنگ پر ہوئی کاربائی کو لے کر سنیے سرہا بڑی افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دینا پڑ رہی ہے کہ حضب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کی شہادت ہو گئی میں ان کی شہادت کی تازیت تمام ملت تشیعوں کی خدمت میں اور اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں میں اسرائیل کی اور اسرائیل کے ہمناوہ امریکہ کی بھرپور طریقے سے با خیدہ اس کی مدمت کرتا ہوں اور میں اپیل کرتا ہوں اسرائیل اور امریکہ جتنا ہو سکے ان کے خلاف صدا احتجاج بلند کریں ہیوی ہمارے دل میں بہت درد ہے آپ جانتے ہیں نصر اللہ صاحب نے جہاں بھی آزاب شکر ظلم ہو رہا تھا خاص طور سے گازہ میں ان لوگوں کے لئے لڑا جو ان کے تھے بھی نہیں ہیوزنٹ ایون سرم دیر ہاتھ سا ہیوی اگر وہ پروٹیس کر رہے ہیں آپ کو کیا پرابلم ہے ڈی وانٹو پروٹیسٹ اگنس ڈیزرائیلی پولیسی کیسے جا کے وہ وہاں لیبنون میں کارپٹ بومبنگ کر رہے ہیں اس میں کوئی گلت چیز نہیں ہے وائے ہزباللہ کے ڈیپٹی چیف کی اب بڑی ایک طرح سے دھمکی سامنے آگئی وارننگ دے دی گئی کہ اسرائیل کے خلاف ایکشن جاری ہے بڑی خبر اسی سے جوڑی مل رہی ہے آپ کو بتائیں نائم قاسم یہ کہہ رہا ہے ڈیپٹیف چیف ہے ہزباللہ کا کہ اسرائیل کے خلاف لڑائی جاری رہے گی اسرائیل کے خلاف لمبی لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں یادی اسرائیل زمینی آکرمن شروع کرنے کا نردنے لیتا ہے تو اسرائیل لڑا کے لیبنن سے لڑنے اور اس کی رکشہ کرنے کے لیے تیاری درسال تیاری اسرائیل کی طرف سے یہ کی گئی ہے کہ مارکووٹ ٹانکز تینات کیا اب دیئے گئے ہیں لیبنن پر ایسا لگ رہا ہے کہ اب زمینی کاروائی شروع ہونے والی ہے اور اس بھی جب یہ بات سامنے آگئی وارننگ دے رہا ہے اور چلیے آگے بڑھیں گے اگلی سیگمنٹ کا بروک کرتے ہیں جہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان کو کٹورا تو فل ہو گیا ہے جس طرح سے بھیگ آئی ایم ایف سے مانگی جاری تھی وہ تو مل گئی ہے لیکن یہ بھیگ بھی کافی نہیں ہے نا کافی ثابت ہو رہی ہے پاکستان میں سے محبت کرتا ہوں پاکستان میں کوئی حرز ہے پاکستان میں سے ویلکم کریں گے اگلیہ جانا تو اگنم آسان ہے بھار نکلنا مشکل ہے انگیہ لیس میں کوئی نمبر ونٹ ہے رہے زاکر نائی کیے ایسا لگ رہا ہے کہ کرز لینا پاکستان کی مجبوری ہو گئی ہے اور یہ جو بیماری ہے یہ بڑھتی ہی جاری ہے جو بھی سرکار آتی ہے منا کرزان لیے ایک کام کا چلائی نہیں پاتی اور یہی کہہ کر دیا ہے شعباز شریف نے لیکن نوبت ایسی آگئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نواز شریف کی طرح انہیں بھی بھاگ کھڑا ہونا پڑے کیونکہ عوام کو ایک ایک چیز کا حساب یہاں دینا پڑ رہا ہے روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور یہاں شعباز شریف اپنی ہی تیاریوں میں لگے ہوئے کرزا جس طرح سے لیا اتنی کڑی شرطوں کے بیچ لیا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں دن کاٹنا اب لوگوں کے لئے مشکل ہونے والا ہے کیونکہ ترست ہو چکی ہے پاکستان کی جنتا لیکن شعباز شریف کو شاید سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ گلے تک کرز میں ڈوبنے کے باوجود اتنا بڑا کر پھر سے لے لیا دیکھئے جو میڈل اسٹ کی دیش ہے وہ تو آکھیں ترہتے پیسے بھی نہیں دیتے اور جب آئی ایم ایف سے لیا ہے یہ راحت پیکچ جو ملا ہے سو کال وہ راحت دیتا نہیں دکھائی دے رہا ہے کیوں میں ایسا کہہ رہے ہیں چلیے جانکاری جلدی سے اب آپ کے سامنے ہم رکھیں گے کیونکہ آپ کے لئے جاننا ضروری ہے کہ کڑی شرطیں جو لگائی گئی ہیں وہ کتنی مشکل کھڑی کرنے والی خستہ حال ہے پاکستان پیسے روپے کے لالے ہیں لوگوں کو آٹا لینے میں بھی دکت ہو رہی ہے روٹی کے لالے پڑے ہوئے اس بیچ کرزہ تو ملا لیکن یہ کرزہ کافی نہیں کیوں دراصل پاکستان نے آئی ایم ایف سے کرز اور راحت کی یہاں گوہار لگائی تھی مدد مانگی تھی کٹورہ لے کر کھڑا تھا اب دے تو دیا گیا پیسہ لیکن اس سے بھی کہیں کچھ ہوتا نہیں دکھ رہا ہے پلیٹ بدلیں گے اگلی گرافکس کی امیت آپ کو بتائیں کہ دیکھیں آئی ایم ایف نے پاک کے لیے سائتہ پیکج کو منظوری دے دی شہباز شریف کو لگا کہ اب تو سبسٹ ہو جائے گا 26 ستمبر کو 7 ارب ڈالر کے پیکج کو منظوری دی گئی ہے آئی ایم ایف نے پہلی کسٹ جاری کر دیئے ایک ارب ڈالر کی جو کسٹ ہے اسے جاری کر دیا گیا ہے پاکستان سرکار نے کرز کے بدلے صدھاروں کا وعدہ کیا تھا کیونکہ وعدے لیے گئے تھے پہلا کرزہ تو جھکا نہیں پایا ہے پاکستان ایسے میں آئی ایم نفس لیے کہا تھا کہ آپ صدھار کریے تب ہی ہم پیسہ دے پائیں گے خرچ میں کٹوتی کرنے کی بات کہی گئی ٹیکس اور جی ڈی پی اندپاد بڑھانے کا وعدہ کیا گیا یعنی سارا بوجھ جنتہ پر ڈالنے کی تیاری کی گئی کرشی اور ریل سٹیٹ جیسے شیطروں پر کر لگانے کا بھی وعدہ کیا لیانی کی جو لوگ ہیں ان کی جیبوں سے پیسہ کھیچ کر پیسہ بڑھانے کی بات کی تھی شعباز شریف میں اور اس کے بعد یہ کرزہ دیا گیا لیکن کس طرح سے پاکستان خستہ حال ہوتا دکھائی دے رہا ہے لیکن جو یہ زہادی ہے یہ مالا مال ہو رہے ان کی آو بھگت کی جا رہی ہے یہ بھی ہم آپ کو آگے ڈیٹیل میں بتائیں گے لیکن شعباز شریف کے لیے ابھی یہ گلے کی فاس بن گیا ہے کرزہ کیوں میں ایسا کہہ رہا ہے ڈیٹیل کے ذریعے آپ کو بتا دے ریپورٹ کرز کا جان پاکستان کی عوام کنگا آئیم ایف سے کرزہ بار بار شعباز کو آتم کسیبیا شہباز کر رہے بڑی گردی شروع ہونے والی ہے اُلٹی گنتی شہباز شریف کے آئیم ایف کان یعنی آئیم ایف سے لون لینے کے بعد ان کے اُلٹے دن شروع ہوگا ہے جس کا نتیجہ پاکستانی عوام کو بھی بگتنا پڑے گا کیونکہ کرز کو مفت کی ریپڑی سمجھنے والے شہباز شریف نے ازوار بینا سوچے سمجھے آئیم ایف سے موٹی رقم لے لی ہے وہ بھی ایسی شرطوں پر جس سے پاکستان ہمیشہ ہمیشہ کلیے کرز کی زنزیلوں میں بنا ہی رہے گا پاکستان کو کرزہ تو مل گیا ہے لیکن پہلے سے ہی اپنی قسمت کو رو رہی پاکستان کی جنتہ ٹینشن میں ہے ٹینشن ہو بھی کیوں نہ کیونکہ لون لینے کے نام پر شہباز شریف نے ایم ایف کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک بھی ہیں لاکھوں لوگوں کی سرکاری نوکریوں پر بنائے حالات اتنے خراب ہیں کہ آم تو آم سیاست کرنے والوں کا بھی پسی نہ چھوٹ رہا ہے کرز لینے کے لیے شہباز اتنی جلدبازی میں ہے کیونکہ سرکار نے بقاعدہ اس فیصلے کا اعلان بھی کر دیا ہے پاکستانی ویت منتری محمد اورنگزیم نے سرکاری ملازموں کو اس بارے میں جانکاری دیتے ہوئے گھوشنا کی ہے کہ ہماری سرکار نے ایم ایف کے ساتھ سات ارب امریکی ڈالر کی لون کی ٹیل کی ہے جو پاکستان کے لیے آخری لون کا رکرم ہوگا اس کے لیے ہمیں منترالیوں کا صحیح آکار دے کرنا ہوگا چھے منترالیوں کو بند کرنا ہوگا جبکہ دو منترالیوں کا بلے ہوگا اس کے علاوہ ہمیں الگ الگ منترالیوں میں ایک لاکھ پچاس ہزار سرکاری پدوں کی نوکری بھی ختم کرنی ہوگی پاکستان کو ایم ایف نے سات بلین ڈالر کا جو لون ہے اس کو ایک ورکار سے سویکار کیا ہے مگر یہ بھی ہے کہ کافی رسٹکشن لگائی ہیں اور یہ جتنی رسٹکشن لگائی گئی ہیں ایم ایف سے وہ اگر سعباد شریف گورنمنٹ لگا دیتی ہے تو پھر عام لوگوں کے اوپر بہت بڑی پریشانی ہوگی مگر یہ سچائی ہے کہ پاکستان کی حالات بہت خلاب ہیں آج سو بلین ڈالر سے اس کے اوپر کرجا ہے اور یہ بار بار جو ایم ایف سے لون تو لے رہا ہے مگر یہ لون واپس کیسے دے گا حالانکہ شعباز شریف کو امید ہے کہ اس سمجھوتے کے بعد پاکستان کو تلدل سے باہر نکال لیں گے لیکن سچائی کیا ہے آپ خود دیکھ لیجیے پاکستان پر کل کردھ 70.4 خرب روپے ہیں پاکستان کا گھرے لو کردھ 8.3 خرب روپے آئی ایم ایف کا کل کردھ 19 سرب یو ایس ڈالر پاکستان میں پرتیک ناغرک بار 3 لاکھ کا کردھ پاکستان ایم ایف کا پانچ بار سب سے بڑا کردھ دار صاف ہے کہ پاکستان کردھ لے لے کر اب گلدل میں تو فسی چکا ہے اور آگے صرف بربادی ہے لیکن ایسے میں بھی میاں شہباز اپنی حرکتوں سے باز آنے کو راضی نہیں ہے بیورو رپورٹ رپاپ لیک بھارت موسیقی